بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کو ازمیش اور مسئبت میں مبتلا کرنے میں کیا حکمت ہے اپنے مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی کی جو حکمتیں پوشیدہ ہیں ان کے متعلق پورا علم اور واقفیت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے ان میں سے بعض حکمتوں کو ہم سمجھ جاتے ہیں جبکہ کئی چیزوں کی حکمتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن ہمارا اس بات پر ایمان ہے اور ہم یقین اور وسوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا ہر فعل کامل حکمت و دنائی کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بے کار اور بے فائدہ کام کرنے سے پاک اور مبراہ ہیں رہی کافر کو لاحق ہونے والی مصیبتیں تو وہ اس کے کفر اور گناہوں کی سزا کے طور پر ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورت سجدہ کی آیت نمبر اکیس میں فرمایا ہے اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں نیز اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تور کی آیت نمبر سنتالیس میں فرمایا ہے اور یقیناً ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ظلم کیا اس آخرت سے پہلے بھی ایک عذاب ہے رہیں وہ مصیبتیں اور تکلیفیں جو چھوٹے بچوں کو پہنچتی ہیں تو وہ ان کے اباؤ اجداد کو سزا دینے اور ازمیش میں مبتلا کرنے اور اسی طرح کی دیگر مسئلہتیں کے لئے ہوتی ہیں تاکہ ان کا صبر کرنا اور اس صبر پر سواب کی توقع رکھنا ظاہر ہو سکے ایسے ہی جانوروں اور چوپاؤں کو جو تکلیفیں آتی ہیں ان کا مقصد بھی ان کے مالکوں کو سزا دینا اور ازمیش میں مبتلا کرنا ہوتا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 میں ارشاد خداوندی ہے اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور ازمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیں وہ لوگ کے جب انہیں کوئی مسئبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں عزیزان اکرام اللہ دبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری اس معلومات کو ضرور شیئر کیجئے لائک کیجئے اور مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ